جو بھی انسان سیونگ اکاؤنٹ کھولوانا چاہتا ہے اور اپنی انویسمنٹ کو انویس کرنا چاہتا ہے بینک کے اندر تو اس کی جو سب سے بڑی مین پرارٹی یا ضروری چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کس بینک میں انویس کرے یا کس بینک کے کس اکاؤنٹ میں انویسمنٹ کرے جہاں پر اس کو سب سے زیادہ منافع دیا چاہے تو آج کی ویڈیو اس بارے ہی ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر تین ایسے اکاؤنٹ بتانے والا ہوں جن کے اندر آپ کو منافع جائے وہ باقی تمام بینک اکاؤنٹ کی بنسبت سے زیادہ دیا جاتا ہے اور آپ کو مکمل تفصیلات سے بھی آگاہ کروں گا اور انڈ پر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنے تاکہ آپ کو ہر چیز کلیر کٹ پتا چل سکے کہ میں آپ سے کچھ چھپانے والا نہیں ہوں کہ یہ سود نہیں ہے یا فلان یہ تو جو چیز ہوگی وہ آپ کے سامنے حقیقت میں رکھی جائے گی اور آپ میری اس بات کا یقین بھی کریں گے تو ویڈیو کو آپ لوگ نے پورا اند تک واج کرنا ہے اور اگر آپ بزنس ویڈا لیک کے اوپر پہلی دفعے ہیں تو سبسکرائب کرنا مہت کرے گا تو ہماری لیس پر جو پہلا اکاؤنٹ ہے وہ نیشنل بینک کا نیشنل بینک کا ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ ہے اور اگر اس کی میں پروڈکٹ ڈیٹیل کے اندر جاؤں تو اس کے اندر آپ کو جائے ایک ٹرم ڈیپوزٹ سیٹیفیکیٹ ہے جس کے اندر آپ تقریباً دس سال تک کے لیے انویسمنٹ کر سکتے ہیں رننگ فائننس آپ کو مل سکتا ہے نائنٹی پرٹنٹ یعنی کہ آپ جو انویسمنٹ کرتے ہیں اس کے اگینسٹ یہاں سے آپ لوگ لون بھی لے سکتے ہیں پرافرٹ جو آپ کو ملے گا وہ مچورٹ پر ملے گا تو اس اکاؤنٹ کا صرف یہی ایک دکت ہے مسئلہ ہے ادر وائز اس اکاؤنٹ پر جو پرافرٹ ملتا ہے اس کو کوئی بھی بینک اس کے نزدیک بھی نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے نائنگ کی تھوڑا بہت فرق ہے تو کوئی بھی بینک اس کے نزدیک بھی نہیں آسا کا اٹریکٹ کے پرافر ریٹ ہے جو کہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا پرپس کیا ہو سکتا ہے فردوز ہائی نیٹ ورد انویجلز اینڈ کارپرٹ جو بھی ہیں وہ جو ان کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں وہ اس کے اندر جب انویسمنٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی بندہ انویجل انویجل ہو گورمنٹ کا ہو کسی ایجوکیشنل انسٹیٹوٹ کا ہو کوئی پراپٹی شپ والا ہو کوئی بھی ہو وہ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم لوگ اگزسٹنگ ریٹس شپ آ جائیں تو یہاں پہ ذرا آپ ملائزہ کریں تو یہاں پہ سب سے پہلا جو کھانا ہے وہ یہاں پہ پیرل لکھا ہوا ہے ایک سے دس سال کے لیے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپ کی انویسمنٹ کے حساب سے پراپٹ لکھا ہوا یعنی کہ اگر آپ ایک روپیس لے کے پانچ لاکھ روپیتہ کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو اتنا بل ترتیب منافع دیے جائے گا اور آپ نوٹس کیجئے یہاں پہ 31% تک آپ کو منافع دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ اگر آپ دس سال کے لیے اس ایکاننٹ کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں تو پہلے سال آپ کو تیرہ پرشنٹ ملے گا دوسرے سال بھی تیرہ پرشنٹ اس کے بعد تیسے سال سولہ پرشنٹ چھوٹے سال سولہ پرشنٹ پانچ میں سال سترہ پرشنٹ چھتے سال بیس پرشنٹ اس کے بعد سات میں سال باعث پرشنٹ آٹھ میں سال پچیس اور نامے سال اٹھائیس پرشنٹ اور دسمے سال آپ کو 31.38% یعنی کہ ایک لاکھ پر آپ کو دس میں سال جائے ہو 31.800 روپے منافع ہوگا یہ آپ کا منافع بڑھ بھی سکتا ہے لیکن وہ امونٹ بنتی ہے 1000 ملین یعنی اس پر جا کے 32% ملتا ہے تو اس میں کچھ زیادہ اضافہ نہیں ہوتا لیکن یہاں پر منیمام انویسمنٹ کے پر بھی آپ کو یہاں پر اچھا خاصا منافع دیکھنے کو ملتا ہے اور اتنا منافع کوئی بھی اور بینک آپ کو یہاں پر نہیں دیتا ہے تو اگر آپ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو منافع ہارما نہیں چاہیے آپ صبر کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ وان اپ دی بیسٹ اکاؤنٹ آپ کے لیے ہو سکتا ہے جس کے اندر آپ کو ایک اچھا ریٹرن دیکھنے کو ملے گا آگے ہم بڑھتے ہیں جی اس کے بعد ہمارے لسپے جو دوسرا اکاؤنٹ ہے اس کا نام ہے ایچ بیل کا ایڈوانٹیج بلاس اکاؤنٹ یہ بھی ایک اچھا خاصا اکاؤنٹ ہے ایچ بیل کے ایڈوانٹیج کے اندر دو اکاؤنٹ ہے ایک ایڈوانٹیج بلاس ہے اور ایک ایڈوانٹیج سادہ ہوتا ہے دونے میں صرف فرق اتنا ہی ہے کہ ایک کے اندر آپ کو مچورٹی میں پروفٹ دیے جاتا ہے اور دوسرے کے اندر آپ منتھلی پروفٹ بدرا کر سکتے ہیں جن کو نہیں پتا کہ مچورٹی کیا ہوتا ہے مچورٹی میں مین یہ ہوتا ہے کہ پانچ سال کے لیے آپ نے انویسمنٹ کیا ہے تو آپ کو جو پروفٹ ملے گا وہ پانچ سال بعد ہی ملے گا تو مچورٹی میں آپ کو انتظار زیادہ کرنا پڑتا ہے اور منتھلی پہ آپ کو ہر منت پنافع دے دیا جاتا ہے اور جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ پروفٹ آپ کو مچورٹی پہ زیادہ ملتا ہے اور منتھلی پہ کم ملتا ہے اس کے اگر فیچرز کی بات کریں ایچ بیل کے ایڈوانٹیج کی تو یہاں پہ آپ لوگ جب وہ ایک ٹرنڈ پاؤنٹ اکاؤنٹ ہے آپ لوگ جب وہ کرنٹ اور سیونگ دونوں اکاؤنٹ اوڈرنس والے اس کو اوپن کروا سکتے ہیں پروفٹ آپ کو منتھلی ملے گا اس کے اندر اس میں مچورٹی والا ہے لیکن میں مچورٹی والے کی بات کروں دونوں کے فیچرز سیم ہی ہے آپ لوگ ایک سال سے لے کے دس سال کے لیے اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں پچیس ہزار پے کی انویسمنٹ سے آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس جب منیمم پچیس ہزار پے ہونے چاہیے آپ کے پاس ایچ بیل کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے ظاہری بات ہے اور نیو بینک کسٹمر کے لیے آپ کو ایک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہوگا تب ہی آپ لوگ اس کے اندر جب وہ انرولمنٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے پرافٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر پرافٹ ریٹ کی بات کیا ہے تو ایچ بیل کو جو ایڈوانٹیج اکاؤنٹ ہے اس کے اندر آپ کو میکسیمم دس سال کے اوپر جو مجورٹی کے اوپر پرافٹ مل رہا ہے وہ اٹھارہ پرشنٹ کے حساب سے مل رہا ہے یعنی کہ ایک لاکھ کے اوپر آپ کو جو دسمیں سال پرافٹ ملے گا وہ اٹھارہ ہزار پے ہوگا تو آپ لوگ یہاں پہ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ ایک منت کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو تیرہ اشاریہ ساٹھ پرشنٹ ملے گا تین منت کے لیے آپ کو چونہ اشاریہ بائیس پرشنٹ اور سکس منت کے اوپر آپ کو ساڑھے چودہ پرشنٹ اسی طرح ایک سال کے اوپر منتلی اتنا ہے اور سکس منت کے بعد اتنا ہے اور مجورٹی پہ اتنا پرافٹ ملے گا تو یہ دوسرا اس کا ایچ بیل ایڈوانٹیج پلاس اکاؤنٹ بھی ہے جو کہ منتلی آپ کو منافع دیتا ہے اور ان کا میکسیمم پرافٹ جو ہے وہ چودہ اشاریہ پچاس پرشنٹ ہے لیکن یہاں پہ جو ایچ بیل کا سمپل ایڈوانٹیڈ اکاؤنٹ ہے آپ کو میکسیمم جو مجورٹی ہے وہ اٹھارہ پرشنٹ آپ کو پرافٹ ملتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ سبر گر سکتے ہیں تو ہی آپ کو اچھا پرافٹ مل سکتا ہے ادروائز جو منتلی اکاؤنٹ سے ان کے اوپر کوئی خاص منافع نہیں دیکھنے کو ملتا ہے میکسیمم چودہ پرشنٹ تک جاتا ہے جو کہ ایچ بیل کا ہے تو اگر آپ لوگ منتلی کو دیکھ رہے ہیں تو ایچ بیل کا ایڈوانٹیڈ بلاس بھی ایک بہترین اکاؤنٹ ہو سکتا ہے تیسے نمبر پہ ہم بات کریں گے بینک الفلا کے ٹرم ڈیپاؤنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں اگر اس کے کی فیچرز میں بات کروں تو یہ ایک فکس ٹرم ڈیپاؤنٹ اکاؤنٹ ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں آپ لوگ اپن کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو کوئی منیمم اماؤنٹ کی پریشانی نہیں ہوگی کہ اتنے اماؤنٹ سے ہی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ پانچ ہزار پے سے ہی اس اکاؤنٹ کو بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر پیریڈ کی بات کریں تو ایک بہینے سے لے کے پانچ سال کے لیے آپ کے پاس انویسمنٹ کے موقع موجود ہوتے ہیں اور اس کے اندر اپشن بھی اویلیبل ہے تو تینوں آپ کے پاس اپشنز اویلیبل ہوتے ہیں اگر ہم ان کے پرافٹ ریٹ کی بات کریں تو یہاں میں ہم ان کا پرافٹ ریٹ بھی اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو کتنا پرافٹ ریٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو میں نے یہاں پہ پرافٹ ریٹ کو اوپن کر لیا ہے اور ہم نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو یہاں پہ ترم ڈیپاؤزرٹ اکاؤنٹ ہمارے پاس آ چکا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ منتلی پرافٹ لیتے ہیں اس کے اندر تو آپ کو میکسیموم تیرہ اشاریہ پچپن پرشنٹ تک کا پرافٹ ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر آپ کی اماؤنٹ وان میلین سے اوپر چلی جاتی ہے جو کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ اگر آپ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو ایک دو لاکھ پہ تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ آج جاتے وقت کے اندر ایک دو لاکھ روپیا کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں سمجھی جاتی ہے اگر آپ کی جی اپ میں پانچ ہزار ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے آج کے دور میں تو میرے خیال میں وان میلین ایک اچھی انویسمنٹ ہوتی ہے اگر بینک کے اندر آپ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو کم از کم تو اس نے تو بنتی ہے تو وان میلین کے اوپر اس اکاؤنٹ کے اوپر مچورٹی کے اوپر آپ کو چودہ پندہ پرٹنٹ تک کا منافع جب وہ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ساری تفصیلات موجود ہیں میری نظر میں جو میری لسٹ کے اندر تیسرا یہ نمبر ہے اس کے علاوہ بینک اللہ حبیب کا بھی ایک اکاؤنٹ ہے اس کی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو یہ میرے وان اپ دی تھری بیسٹ اکاؤنٹس ہیں جو اگر آپ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو ان میں آپ انویسمنٹ کر کے اچھا منافع جب وہ حاصل کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے مین ٹاپک کے اوپر مین جو اس کا اپشن ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ سود میں آتا ہے کیا یہ حلال ہے یا نہیں ہے تو دیکھئے کلیر کٹ پات جائے یہ سود میں آتا ہے اور یہ بینک بھی اس کو سود دی دیکلیر کرتے ہیں کوئی بینک یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ اسلامک میں آتا ہے تو دیکھئے لوگ اسلامک میں انویسمنٹ ایک کو اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ وہاں میں منافع کام ملتا ہے دیکھئے اب اس حوالے سے بات کرتے جائیں گے تو بات پڑتی جائے گی تو میں اس بیعث کو اوپر نہیں کر رہا ہوں گا کہ جو اسلامک بینکس ہیں وہ کیسے اسلامک ہیں تو یہ کیسے سود میں ہو گیا تو وہ کیسے حلال ہوگا تو یہ کلیر کٹ بات یہی ہے کہ یہ سود میں آتا ہے اور بینک بھی اس کو سود ہی کہتا ہے کوئی بینک اس کو اسلامک نہیں کہتا ہے لیکن گوڈ نیوز یہ ہے کہ جو قانون پاس ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ جو اسلامک بینکنگ ہے اس کا نظام پاکستان میں لائے جائے گا جو یہ سودی نظام ہے اس کو مکمل طور پر بینکنگ میں بھی اور ہر جگہ سے بھی اس کو ختم کیا جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ یہ سسٹم بہت جلد پاکستان میں آ جائے گا تو ہمیں جو سودھ والی جو انتہائی گھٹیا چیزیں اسے میں چھٹکارہ مل جائے گا اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے تو سبسکرائب کرنا مت بولے گا بہت شکریہ